اسلام علیکم پرینٹس کیسے آپ سب لوگ ہو سب کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے بہت سے question answers اور لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں اور کچھ کیا سرائیاں ہیں ان کے حوالے سے discuss کریں گے کہ جو لوگوں کے کامیاب نوجوان پروگرام ہے کیا یہ fraud ہے یا سچ ہے تو اس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں کی دور آئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی fraud ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سچ ہے تو اس کے اوپر تفصیل ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے آپ کو میں بتا دوں کہ کیا یہ fraud ہے یا سچ ہے اگر fraud ہے تو کیسے ہے اگر سچ ہے تو کیسے ہے proof کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی جائے گی تو اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی confusion ہے تو وہ اس لحاظ سے clear ہو جائے اور اگر آپ میرے چینل کو first time دیکھ رہے ہیں دوستو تو آپ's request ہے کہ چینل کو subscribe کر لیں اور subscribe کا button click کرنے کے بعد نیچے سرخ رنگ کا subscribe button ہوگا اس کے بعد ایک اس طرح کا گھنٹی کا نشان آ جائے گا اس کے اوپر click کر کے all caution select کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو بھی نئی ویڈیو میں upload کروں گا اس کا میں آپ کو notification بھی بھیج دوں اچھا تو دوستو بات کرتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے دوستو اگر یہ دیکھا جائے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو website ہوتی ہے نا جس کے اندر .gov ہوتا ہے وہ صرف government کے اداروں کو ہی domain دی جاتی ہے for example یہ دیکھیں کامیاب جوان .gov.pk ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ domain صرف government کے اداروں کو ہی دی جاتی ہے آپ اور میں کوئی website بناتے ہیں تو اس میں ہم .gov include نہیں کر سکتے because کیونکہ میں کوئی government کا ادارہ نہیں ہوں آپ کوئی government کا ادارہ نہیں ہے لیکن جو government کا ادارہ ہوتا ہے نا جب وہ کوئی website اون کرتا ہے تو اس کو .gov کی domain دی جاتی ہے website کا ایڈریس دیا جاتا ہے یہ دیکھ لیں کامیاب جوان .gov.pk تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو website ہے یہ بالکل ہی سرکاری website ہے ٹھیک ہے اب سرکاری website ہے سرکاری website کے اوپر جو چیز آ رہی ہے اور اس کا ایک قسم کا آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ عمران خان صاحب نے کتنی بار تقریر کیا اس کے اوپر عثمان ڈار صاحب نے کتنی بار تقریر کیا اس کے اوپر تو بھائیو یہ fraud کیسے ہو سکتا ہے ہاں اس process میں delay ضرور ہو رہا ہے یہ process late ضرور ہو رہا ہے late ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں دوستو دس لاکھ applicationیں گئی ہیں دس لاکھ applicationوں کو entertain کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور جو system انہوں نے مطارف کروایا ہے ایک بہت advance system ہے جس کو artificial intelligence کہا جاتا ہے یہ information technology کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے artificial intelligence کیا ہوتی ہے artificial intelligence کے تھوہ آپ کی جو درخواست ہے اس کو analysis کیا جاتا ہے analyze کیا جاتا ہے اور system جو ہوتا ہے وہ generate کر کے دیتا ہے جی کہ اس بندے کو call کریں تو دوستو یہ اس بات کو آپ delay کو آپ fraud نہ سمجھیں delay ہو رہا ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی fraud ہے اور یا کسی قسم کا کوئی دوکھے بازی ہے میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب نے briefing دی عثمان ڈار صاحب نے briefing دی فردوہ ساشی قوان صاحبہ نے دی اس کے proper conferences ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے پچھلے دنوں کچھ لوگوں میں قرضہ تقسیم بھی کر دیا گیا ہے آپ ذرا comments کے اوپر جا کے میرے ویڈیو کے comments ذرا پڑھیں تو کافی لوگ ہیں جن کو callیں نہیں آئیں لیکن کافی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو callیں آئیں ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جی کہ مجھے calls آ رہی ہیں اور calls کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے latest recently بھی لوگ مجھے بتا رہے ہیں کوئی message پہ بتا رہے ہیں کوئی comments پہ بتا رہے ہیں کہ سر ہمیں آج call آئی ہے آج call ہے تو جن کو call نہیں آئی وہ دل برداشتہ نہ ہو پریز تھوڑا سا انتظار کریں دس لاکھ applications ہیں اور پورا پاکستان ہیں خیبر سے لے گلگت سے لے کے کہاں تک سکھر سن تک اتنا بڑا اور بلوچستان کے پکے پنجاب دس لاکھ applications ہیں ان کو entertain کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے اندر delay آ رہا ہے لیکن آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہوں دل برداشت نہ ہوں phase 2 کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو میرے بھائی phase 2 بھی جلد جلد سٹارٹ ہوگا لیکن phase 1 کی completion کے بعد ہوگا phase 1 کے جتنے بھی لوگ applicable ہوں گے artificial intelligence system کے through جو applicable ہوں گے اس کے بعد ہی phase 2 کی registration شروع کر دی جائے گی تو آپ لوگ اس جیسے بلکل ہی tension نہ لیں اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کب شروع ہوگا phase 2 کب شروع ہوگا بہت سار لوگوں کو question آتا ہے تو یہ دیکھیں بڑا سکر کے ویب سائیڈ پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ thank you for your interest in prime minister کامیاب جوان program for youth entrepreneurship scheme phase 1 for receiving of application is over phase 1 کی جو receiving ہے phase 1 کی جو درخواستے ہیں وہ لینا وصول کرنا ختم ہو چکی ہیں is over keep in touch for upcoming phase 2 تو رابطے میں رہیں phase 2 کے لیے تو دوستو کوئی date announce نہیں کی گئی کوئی نہیں بتایا گیا کہ کس date کو شروع ہوگا بالکل یہ آپ لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں لوگ ایسے ہی ہوای فیر مار رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں phase 2 اپن ہو گیا ہو گیا بلکل نہیں ہوا phase 2 ابھی تک نہیں ہوا phase 1 ہی چل رہا ہے لوگوں کو کالیں آ رہی ہیں دوکھاناک ہیں لوگوں کی ویڈیوز سے وہ صرف ویڈیوز لینے کے لیے سکیمنگ کرنے کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس لیے official ویب سائٹ کا ویزٹ خود بھی کرتے رہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی phase 2 کی ریجسٹریشن اوپن ہوگی میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں گا اور آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے سارا اس کا پروسیس بھی سمجھا دوں گا آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہوں اور لوگوں کی باتیں نہ سنیں یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ phase 2 شروع ہو گیا یا کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ fraud ہے یا کچھ جو بھی ہے ان چیزوں پر نہ جائیں میرے بھائیت اور تھوڑا سا صبر صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے تو بلکل پریشان نہیں ہونا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت